بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین منیر آپ کی خدمت میں حاضر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج بنائیں گے پینڈ ٹروزر کی سٹیچنگ اس کو شروع کریں گے اس کی سلائی بتائیں گے اور سلائی مکمل کا دکھائیں گے سادہ ہی ہے اس کا لاسٹک کیسے لگایا جاتا ہے وہ بھی دکھائیں گے اور شروع کرتے ہیں کٹنگ میں نے پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے پینڈ ٹروزر کی کٹنگ اور ناپ یہ فرنٹ اور بیک میں فرق ہے بیک تین اچھ آسن کی بھی بڑی ہے اور چڑائی میں بھی اس کو شروع کریں گے فرنٹ کو لیدہ رکھیں گے اور بیک کو لیدہ اوپر والا پلہ اٹھا دیں گے پہلے بیک نیچے ہوگی اور فرنٹ اوپر بسم اللہ الرحمنی موسیقی 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 اسی طرح سائیڈ اور نالی کی سلائی لگاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں سائیڈ کی سلائی بھی لگ گئی نالی کی بھی لگ گئی ادھر سے یہ بیک اور دوسرا پلہ بھی بیک آسن کی سلائی لگائیں گے بیک سے ہی شروع ہوں گی موسیقی 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 ملے گی پینٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں بھی اسی طرح آسن کی سلائٹ ڈبل کریں گے اسی fajن پٹی اور نے سلسل سپ کی دائی کو دیکھو چیواری رکھ گیا کیسے بنتی ہے یہ فرنٹ آسن یہ پٹی جو 9 انچ کٹی ہے اور یہ لاسٹک کمر اگر 3400 6 انچ کم 28 انچ یہ ہم نے کٹی 19 انچ لاسٹک اور یہ فیوزنگ پیپر کی پٹی ہے اس طریقے بغیر لگے گی اور یہ لگاتے ہیں اس کو وڑ کریں گے درمیان میں نشان لگائیں گے یہ درمیان کا نشان فرنٹ کی آسن کی سلائی کے اوپر آدھا انچ دباؤ اندر اور ادھر سے ہی سلائی لگائیں گے سوطر یا دیر سوطر پٹی کے اوپر یہ آنے چاہیے سلائی لاسٹک کو پکڑنا گلائیہ والا حسان اوپر کی طرف آئے گا اس کو پکا کی ہے اور پانچے کو دباؤ جون سے بیک کی طرف کر کے بس ایک مرتبہ فورڈ کرنا ہے آدھ انچ اس کو پر پر کی سلائی لگا دوسرے پانچے کو بھی اسی طرح بیک بڑی ہے بیک کی طرف دباؤ ہی ہو انہیں چاہیے نالی کی بھی اور سیٹ کی سلائی کا بھی دوسرے پانچے کو پکڑنا اسی چین سے کام کرتے ہیں ایک ختم کیا دوسرا لگا دیا بار بار دھگا نہیں توڑنا پڑتا اب یہ لاسٹک جو پہلے لگایا ہے یہ پٹی کو سیدھا رکھنا ہے اور اس میں کوئی خلا نہیں آنا چاہیے بٹھا کے لاسٹک کے میں کوئی بال بھی نہیں آنا چاہیے یہ اس میں کوئی بال نہیں ہے سیدھا کا سیدھا گھما کے باہی کی طرف پٹی کی طرف نہیں لگانا ایدھر بھی پٹی کی طرف جانکہ لاسٹک نہیں ہے اور ایدھر بھی پٹی کی طرف لاسٹک نہیں ہے اس کو سلائی لگایا دبا سلائی اس لیے لگا دیتے ہیں کہ لاسٹک نکلتا نہیں جب کھینچتے ہیں ڈروزر کو آپ سیدھا کریں گے الٹا ہو تو یہ سلائی نہیں لگتی پہلے سیدھا کرنا ہے پھر سلائی لگانی ہے یہ باہر ہے اس کو اندر فولڈ کر دینا درمیان کی سلائی بلکل برابر جہاں سے لاسٹک لگایا تھا مہین سے شروع کریں گے اب یہ سلائی آر رونڈ چلتے ہوئے مکمل بھی کرے گی اور لاسٹک کے اوپر سلائی بھی لگائے گی گھوم کے پھر لگ دوبارہ ادھر ہی آئے گی اس کو باہر نہیں نکالنا پڑے گا لاسٹک کے اوپر سلائی نہ لگے لاسٹک کو اندر کرتے ہوئے چیک کر لینے پیر کا فاصلہ ہونا چاہیے اندر لاسٹک کا بیک کی جو سلائیہ بزراء احتیاس سے لگاتے ہیں نیچے والا کھینچ کے لگ رکھتے ہیں اوپر سے نرم سوئی کو اندر ہی رکھنا ہے پیر کو اٹھا کے لاسٹک کھینچ میں سلائیہ لگاتے ہوئے آسٹن کی سلائیہ آپس میں ضرور ملانی ہے اگر نہ مل رہی ہو تو اس کو یہاں پہ پلیٹ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کی نیچے والا کھینچ کے لکھا ہے تو اس لئے یہ برابر ہی آ رہی ہے سلائیہ دوبارہ پھر اسی طرح سوئی اندر ہی رہنی چاہیے پیر اٹھا کے لاسٹک کو کھینچ میں دبا جتنے بھی ہیں وہ بیک کی طرف ہونے چاہیے یہ فرنڈ کی طرف نہیں سلائیہ کے ساتھ سلائیہ پھر سوئی اندر اور لاسٹک کو تھوڑا سا کھینچ لینا جتنا ضرور تو چلو یہ ہو گیا مکمل لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں لگنی جائیے نہیں تو لاسٹک کھینچا نہیں جائے گا یہ جو لاسٹک والی سلائی دروازہ نظر آ رہی ہے باہر اسی کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے جائیں گے جو لاسٹک لگایا تھا اس کی سلائی دروازہ جا اوپر سلائی اوپر سلائی سلائی دروازہ نظر آ رہی ہے لیکن جو سلائی لگائیں گے سیدھے طرف ایک سلائی نظر آئے گا اور لاسٹک اور مضبوط ہو جائے گا وہ نکلے گا نہیں کنارے کی سلائی لگائیں گے فرنٹ آسن کی سلائی تک یہاں پہ سوئی بھی پیچ میں اور لاسٹک کو پرابر کرنا ہے بیک کی آسن کی سلائی اور یہ دونوں سلائیں آپس میں ان کو برابر کرنا ہے پھر چونٹے ایک جیسی آئیں گے اس کو کھینچنا ہے چونٹے اے بلکل ایک جیسی اب ادھر والی بھی لاسٹک کے اوپر ہی سلائی لگے گی نیچے تک واپس درمیان میں اب لاسٹک جو چونٹے پڑی ہوئی ہیں ان کو ادھر ادھر نہیں ہلنے دینا جہاں پڑ بھی ہیں ادھر سے ہی پکڑ کے اور پیچھے سے پکڑ کے کھینچ کے پھر سلائی لگا نہیں ہے کھینچ کر پھر سلائی لگا نہیں ہے مکمل ٹھینچ کر ترسل ٹروزر ترسل ٹروزر یہ ہو گیا ٹروزر مکمل گلاسٹک کو جہاں سے بھی کھینچیں گے ایک جیسا سلائی بھی سیدھی ٹیڑی ہو جائے کوئی بات نہیں کوشش کریں سیدھی لگانی چاہیے یہ دیکھیں پورا لاسٹک کھینچا جاتا ہے کوئی چننٹ نہیں بیچ میں یہ ہو گیا ٹروزر مکمل اس کو استری کریں گے اور بتائیں گے استری بھی پینٹ کی طرح ہی کریں گے لیکن وہ اس کی پریس کی ویڈیو میں پھر اپلوڈ کروں گا لیکن ابھی استری کر کے مکمل کر کے دکھائیں گے یہ ہو گئی پینٹر ٹروزر کی سٹیچنگ مکمل استری کر کے جو دکھا رہا ہوں بلکل سائیڈ کی سلائی اور نالی کی سلائی برابر بلکل جیسے ڈریس پینٹر جنس میں ہوتی ہے ویسے ہی بلکل برابر ہے اور اس کو استری بھی ڈریس پینٹر کی طرح ہی کیا جاتا ہے یہ سامنے پٹی نو انچ ہے لیڈیز میں نو انچ پٹی اور پیچھے لاسٹک لاسٹک میں نے آپ کو کھینچ کے بھی دکھایا تھا کوئی چونٹ نہیں ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ہر نیا دیکھنے والا چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اور فیملی فرینز کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو یاسن منیر کو اجازت دیں اللہ حافظ